اپنی ہدایت، اپنی مغفرت اور جنت نصیب فرماؤے دوستو حضر کو نہ تبلیغ وال نشیہتیں چھے نہ ہر بندہ راضی ہو سکتے نہ ہر بندہ نراض ہو سکتے کچھ راضی ہونگے کچھ نراض ہونگے تے بندیاں دے راضی تے نراض ہونگے نہ کوئی پکے تے نہ کوئی پتہ ہے اس واسطہ بندے نو لوگا نو نراض راضی کرنے اللہ پاسہ نہیں بیکھنا چاہیدہ صرف اللہ رسول نو راضی کرنے اللہ پاسہ بیکھنا چاہیدہ کیونکہ اللہ رسول دے راضی تے نراض ہونگے تا پاک بھی پورا ہے تے پتہ بھی پورا ہے اللہ رسول نے دین نازل کی تے اللہ تعالی نے دین نازل فرمایا رسول نے شریعت لیاں دیا ہے سانو پتہ دین بھی نہیں بدل سکتا تے شریعت بھی تے اللہ رسول نے دین تے شریعت نال ہی راضی ہونگے تے جدوہ سان دین نال پکے رہتے خدا رسول بھی ساڑے نال راضی رہنگے تے بابا بندہ کیے جے خلقت خدا دی خالق دے راضی نہیں مجھے دے کلو سارا کجھ لینے ہیں تے سب تو چوکے نراضی ہوتے اتے ہونگے تے میں یہ کھا یار میرے اتے سارے راضی ہو جاوان یہ دا مطلب ہے میں تے خدا تو بھی بڑا ہو گیا اس واسطے میرے دوستو میرا مذہب فقیر آلا شرکاری مذہب بھی نہیں بے میں روٹی سرکار تو لینی ہیں تے مذہب بھی سرکار دا رکھا میں شرکاری نہیں تے نام عوامیاں جو لوگاں تو میں روزی لینی ہیں تے لوگاں دا میں مذہب رکھا میں الحمدللہ فقیران و منن والا میں روزی بھی اپنے رابطو لیندان تے مذہب بھی اپنے رابطہ رکھنا پہلی گا لے بھائی جیڑا جید روزی لیندان نام مذہبیوں سے دا رکھتا ہے تے جینہ انشان دے اوٹ دو فکران ہمیشہ غالب رہن دیاں ایک بھی اچھ جہان اچھ بغیر کمامن توں بغیر کھامن توں جی انہاں کی میں ہے دو جی فکر ہے آخرہ دی بھائی مرن تو باد کیوں اے دو بڑیاں فکرانیں جیڑیاں بندے نو ولیٹ کے دے سٹ دے دی جیڑاو فی پیٹو وہ ہمیشہ لوگان دے کے ڈیڑیاں روے گا جیڑاو کا ایمان آلہ خدا رسول دے کے ڈیڑیاں روے گا تو میرے بابا نا دے میں سرکاری مذہب بیان کرنا ہے تے نہ میں عوامی مذہب بیان کرنا ہے نہ سرکار دے مذہب چھ قرارے تے نہ عوام دے مذہب چھ وقارے اگر قرار ہے تے رب العالمین دے دین اسلام دے ویچے دیکھو بابا یہ میں بڑا مسلمان تے پھر کافر راضی نراض ہونگے پکی گا یہ بنا رابدہ تے شیطان نراض روے گا یہ بنا سنی تے غیر سنی راضی ہونگے نراض ہونگے یا راضی نراض ہونگے آخر میں نوکی دے نا کی دے پھر پا سے رہنا دے پہنے کسے نو راضی بھی کرنا ہے تے کسے نو نراض بھی کرنا ہے میں ہو جب انداج تک نہیں بیکھا جن دے اتتے شارے راضی ہونگے شارے راضی کین دے اتتے انہیں پاگڑ ڈنگر دو دو تے سارے راضی ہونگے ورنہ انشان ہوئے اکل ماند ہوئے تے سارے راضی نہیں ہو سکتے تے نا ساریاں وہ راضی کرسکتا ہے ایمان داری نے دسوں سامنے بیٹھے ہو ایک تو آٹھا موں ایک تو آٹھا کانڈے جیدہ موں کروکے کانڈتے نہیں ہو سکتے جیدہ کانڈ کروکے موں نہیں ہو سکتا ہون تو داکھوں محلویس ہے بس ہون تو راضی ہونگے موں بھی کانڈ بھی کانڈ بھی کانڈ بھی کانڈ بھی کانڈ بھئے میرے تویل نہیں ہو سکتا یہ ایک سیار ہے جن نہیں وہ دا مطالبہ بے وقوف آدمی ترسکتا اکل مد نہیں کرے پھر ویکھو شاہ رہے جیدہ جیدہ مذہب دے خلاب میرا مذہب ہے جیدہ دین دے خلاب میرا دین ہے جیدہ گفتار دے خلاب میرا جیدہ گفتار ہے جیدہ کردار دے خلاب میرا کردار ہے وہ میری تعریف کی نہیں کر سکتا ممکنی نہیں شاہ رہے بہن تو پاک اللہ رب العالمین دی ذات ہے ہے کہ نہیں شاہ رہے بہن تو پاک اللہ تعالیٰ دی ذات ہے پھر اللہ رب العالمین ہے شاہ رہے بہن تو پاک اپنے رسول نے بڑھایا ہے کہ سونیا خدا دے دجمن بھی چوکھے تھے رسول دے بھی کہ جیدہ خدا دے رسول دے دیجمن دے رہندے خدا رسول نے منن والے دے دجمن بھی چوکھے ہی ہو ان دوستو شاہ صاحب انہیں نے محفظ مجلس دا جو موضوع رکھا ہوا ہے وہ ہے حضور داتا لی حجویری اور امام محمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور شریف تو موضوع رکھا ہوا ہے حوال انا المجلس اور محفظ مطالبہ تے ہیں بھی حضور داتا لی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اور امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا تعرف کر آیا جائے تعرف دا دو کشمائن ایک جشمانی ہوں دے ایک روحانی ہوں دے جشمانی تعرف دے وچ علاقہ وطن پیو دادے نانے مامے خاندان کمبہ دا سیا جاندے ایک جشمانی نصب دے جشمانی تعرف ہے ایک روحانی تعرف روحانی تعرف دے وچ دین مذہب ایمان عقیدہ سیرہ سورت کردار مرشد خانہ پیر خانہ استاد خانہ رسول خانہ دے خدا خانہ دے سیا جاندے نیکل میرے دوستا جیڑے جشمانی نصب دے انہ دے شان گھاٹے تے روحانی نصب دے شان وقت ہے کیوں اشان سننی مسلمان ہے تبرکات انہوں تے من دے ہیں نا سہین دی جتی سہین دا پانی سہین دی سواری پیر دی مسید فلانا فلانا نشبت تبرکات دنیا دے چیزانوں نشبت ہو جائے تے تبرکات بن جاننے قدوں جدو اہل اللہ نالو خدا دے خدا والے نال نشبت جوڑے تے چیزانوں تبرک ہو جاننے اوہ تبرکات بن دے ہیں جشمانی تعلقات نال تبرکات نو عزت اور برکت مل دیے جسم نال جسم نو عزت برکت اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے روح نال روحان نو عزت دیتی ہے اقلا نال اقلا نو عزت دیتی ہے نبی نال نبیان نو عزت دیتی ہے رحمت اللہ العالمین نال اللہ جبال نو عزت اپنی ذات دیتا پاک لڑتا فروائے اللہ نو عزت دیتی ہے زمدہ بار زمدہ بار جیمے میں دسویت وڈا دیلے میں مندہ ہے کہ نہیں ایس تا کرامتا تبرو کا دے ہاتھ دون دی ہے مولا دی ذات تو ابتدا ہون دی ہے ایس تا کرامتا رحمتا برکتا دین علی اللہ تعالی دی ذات باگ پھر اوزاد باگ نے ساری ایس تا کرامتا جانا شاب تو پہلے شاب تو واد کے شاب تو چوکیاں تے شاب تو راج کے آپ رسول نے عطا فرمائیاں پھر شہی دے صد کے نبیاں نو ملیاں نبیاں دے صد کے صدیقانو صدیقان دے صد کے شہیدانو ولیاں نو مومنانو اے ترتیبے عزت کرامت دے برکت دی ہون سوال ہے بھئی جشمن اور روح تو چھانوں دے پتا لگ گئے بھئی جشمن دی جڑی قدر روح دے نال ہے کہا دے نال ہے بولو جشمنوں کرامت کہا دے نال مل دیا ہے روح نال مل دیا ہے میرے سننے ہیں جشمن دے اصلا پیوہ سننے ہیں جشمن دا باپ تو کوئی ہو سکتا ہے لیکن روحوں کا کوئی باپ لیں گے بڑی پتے کی گال ہے تو آڑے ساڑے جشمن دی انتہا حضرت آدم علیہ السلام جشمن کا باپ ہے روحوں کا کوئی باپ نہیں ہے جشمن کا باپ ہوتا ہے روحوں کا خدا ہوتا ہے سمجھو بتے کی بات ہے جشمن کا باپ ہے وہ کینہ پتہ رہے ہیں قدی روح انہیں پوچھو گے تو جس کی بیٹی ہے تیرا باپ کون ہے روح کا بتاتی ہے جشمن کا باپ ہے جشمن کسی کی اولاد ہے اور جشمن کا کوئی باپ ہے لیکن جو روح ہے وہ روح کا کوئی باپ نہیں ہے اللہ نے جب آدم کو بھلایا تو اللہ تعالی نے فرمایا وَنَفَقْتُفِيَ مِنْ رُوحِ آدم کو روح اللہ تعالی نے اپنی عطا فرمائی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آشاء اللہ سبحان اللہ پڑھا جاندے ہیں استاد آنکولوں پیر آنکول جاندے ہیں کہ نہیں کیوں جاندے ہیں قدی پیوں پڑھا نہیں کوئی گیا ہے کیے بند آج تک تو سامنے خیال جاندے ہیں کہ پیوں پڑھا ہے گا جاندے ہیں اگل مکم پیوں پڑھا نخیل جاندے ہیں ہے کہ لیکن مرادہ جاندے ہیں لو پیوں پڑھا پت کئی نہیں کیا پڑھا تو بغیر کی میں ہو گئے پیوں نہیں پڑھے جاندے ہیں پیوں پڑھے جاندے ہیں شیر ربانی تو پڑھ وہ دودھو دودھو دودھرے کوٹ لے جائے کی لائے باپ میرا شرک پردہ مرشد میرا کوٹ لے دا ہے رب میرا لا مقانی ہے میں مرشد لبان گیا جڑا میرے روح دے میرے خدا دا تعلق جوڑے تو روحوں کے باپ نہیں ہوتے جسموں کے ہوتے ہیں ایدہ مطلب ہو یا جسم دی قدر باپ نہ لے روح کی قدر خدا کے ساتھ ہے اللہ دے فقیران دے ولیان دے تیرے میرے فرق کیمیں ہوں گا جسم دے تیرا بھی ہے دے فقیر دا بھی ہے جسم تو تیرا بھی ہے داتا شیف دا بھی ہے احمد رضا دا بھی ہے تیرا بھی ہے شیر ربانی دا بھی ہے میرا بھی ہے لیکن وہ شیر ربانی ہے میں خاکالود پرے کاہ ندارت او دی رب من نے او رب تو من واوے او دی من نے او دی من نے جد دو میں پاس منیاں جاوانیاں ہیترانی بڑھ دیئے شیر رب ایک پاس من ناوکر ہوں دے جیس کرنا ہوگا من ناوکر گھر شیر رب ایک طرف سے ہو تو نوکری ہے اب سر کا تے ماننی پڑے گی ناوکر گھر تو گھٹا ہو ایک طرف من لے تے مجبوریاں نال من لے انہوانے لین ناوکریان تنخاما ملازمتا تے دو میں پاس من منا ہوئے انہو یاریاں دے اختیاریاں دیا نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیر نارہ حیدری عظمت و شان مصطفی عظمت و شان والدین مصطفی سبحان اللہ ہم نوکر ہیں ہمارے افسر ہیں داتا کا کوئی افسر نہیں داتا کا کوئی نوکر نہیں شیر ربانی کسی کا نوکر نہیں شیر ربانی کسی کا افسر نہیں اگر شیر ربانی کا تعرف یہی ہے کہ خدا کا دوست ہے رب اس کی مانتا ہی اس کی مانتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری آستان علیہ شرک پر شری فیضان شیر ربانی سمجھا گیا جن نو کران دے ولیان کیوں فارق ہوں گے مطا کی دن نو کران ولی بنا لگو نو کرولی نہیں ہوں دے ہم شیر ربانی داتا سہے جنید بغدادی میرا مرشد مہر علی میرا امیر کمیر حبدانی میرا سلسلہ چیشتی ہے مرشد اعظم سعداد دیاباو اجداد نے مجھے روحانی نشبت حاصل ہے ان کو روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے سنی مسلمانہ اے نو کر غور ہون دے نے اے دوست اور ہون دے نے جتے بھی قرآن پاکش پڑھے نا اللہ تعالیٰ فرماؤں دے اولیاء اللہ ہین ولی دوستیے کی پہلا پہلی پوڑی کی جو میں راب واقعوں میں کرتے ہیں بندے جو ہے مر ادھر کے کمی کوئی نہیں وہاں سے عطا ہی عطا ہے یہاں سے طلب بھی طلب ہے ادھر عطا ادھر طلب یہی طلب اور عطا سے تو رشتے ہیں انشان اور خدا وہ دیتے ادھر مانگ دے ہاں تھکے ہوگا دی دین دیا تھاک جانے ہاں دین دی بھاریاں پہ پھر تھاک جانے ہاں لین دیا پہ پہ دی اللہ باہم دیتی جافو لین دیتی جا فلانی جا دیتی جا فلانی اچھا جانے میں دیتی ہوں دے جو تھوڑی دیتا ہون زکاة دیتی جا دا سبالاں دا کے بڑھ دی ایمان کنک مولا کنک بڑھ دے آ ویمان بنے آویدی جا دے چالی تری ایمان منجی نکھلے اللہ تو تری ایمان لے توڑ مان دی بھاریاں یہ دی آدھ اللہ جانے کیا بڑھ لین کی تے اٹھا دے موں لین کی تے اٹھے جا دے موں تجھے تو دین دی بھاریاں لے لے دکھا سونیاں کوئی جائلی بچی کوئی جائلی بچی سفن سفہ آئے تجھے میں کہا تو آپ ہی آنا پہلا کوئی جائلی بچی دے پیرے بچڑی بچڑی تو در سے طلاب گئے در سے در سے طلاب ہوں در سے آتا لیکن ایک بات بتا دوں انشان مانگتا رہے اخیر حد ہو جائے گی کیا مانگے گا خدا بھی دیتا رہے انشان کے مانگنے کی بھی حد ہو گئی اور خدا نے دے کر بھی انتہا کر دی انشان مانگتے رہے انشان مانگتے رہے اپنی طلب کے مطابق اور خدا نے دیا اپنی شان کے مطابق شارب نے سب کچھ مانگا لیکن مانگنے میں کمی تھی اور جب اللہ نے اپنا رسول بھیجا تو فرمایا ملکہ آپ کیا مانگتے ہو طلب کی انتہا جس کا مطلوب حبیبِ قبریہ اس کی طلب کی انتہا ارے خدا نے عطا کی انتہا کر دی ہے اپنا حبیب تمہارا رسول بنا دیا نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان والدین مصطفیٰ جشمان دی قطر کھا دے نالا مان دے پترو بیکھ دے نہیں جن دے مہین ہوں جن دا تے مہین دا کے میں فر کر دے ہو بندہ فوت ہو گیا ہے کی اگر جی روح نکل گئی ہے بھئی اببہ تو ہی ہے ترون دے کے ان پہ ہو اوہی بھائی اوہی اببہ اوہی امہ اوہی مہین اوہی دادا اوہی نانا اوہی بندہ رو دے کے اون پہ یا کنیو رو رہے ہو اگر جی کوئی اور شاہی آئی شاہی اور گئی تے ہونہار شاہی لے گئی ہے جن دوں آئی سی آئی سی روحاں جشمان میں چھائیاں تو بیٹا پیدا ہوا خوشیاں کی انتہا ہے جب وہ روح جسم سے گئی تو آپ سب ہی رو رہے ہیں اس کا مطلب ہے نہ جسم کے آنے کی خوشی ہے نہ جسم کے جانے کی خوشی ہے نادان اصلا روح ہے آتی ہے تو خوش کرتی ہے جاتی ہے تو پریشان کر دیتی ہے جلے آئے جن دے آمان جا آمان آلشاریاں خوشیاں غمیاں شان عوضہ دیتا ہے نو میں نو پتہ ہی کوئی نہیں جنو عوضہ پتہ لاکے جاتا ہے غمیاں نہیں ہوندیا خوشیاں ہی خوشیاں ہوندیاں نے اللہ تے فقیرانو آنے نے اہلِ روح ولایت کو کہتے ہیں روحانیت کیا کہتے ہیں ولایت کو کہتے ہیں روحانیت اہلِ ولایت کو کہتے ہیں اہلِ روحانیت جسموں اور روح روحان دی قدر کا دینا لے نہیں پہلا بھول گیا اس حبت یہ حبت یاد رکھو گے تے پھر گال بڑھنی ہے پھر تُو ساتھ چوکی مزہ پا لینے رہے جیڑا بھی آو جی دو آوے لہی جاوے تو آنے اے ترتیب یہ نہیں میں دیتی بیٹھیں دے تو پکے رہو گے پھر کسے نو لے آو گے جاو گے نہیں پہلی ترتیب ہے بھی جسمان دی قدر روحان آلے روحان دی اقلان آلے اقلان دی نبیان آلے نبیان دی نبی و لمبیان آلے اور نبی و لمبیان دی رب العالمین دی ذات آلے ایس ترتیب نے بھولی چھوڑ دے میں گا رول جا میں گا پھر نا پوچھی پتہ تازکے نہیں سیا میں فقیرانوں منڈا لانتے میں آبتے اہل روح نہیں لیکن الحمدللہ جلے اہل روح نہیں انہیں دے ہمسائیہ ضرور ہے ان کا ہم نسیئے ہوں تو جسمان دی قدر روح نہ روح آئی پھر گل بنی روح گئی ہن کی کرتے ہو بابا تھوڑی ہوا میں کوئی دیو مہا آتے پترو شمجھو بابا کے نہیں ہاں ہاں ہوا کے بغیر گزارہ نہیں ہے نظر تے نہیں ہوں دی لیکنے تو بغیر گزارہ بھی کوئی دی ہاں جو فقیر لوگ ہوں دے نہیں ہی ہوں دے نہیں انہیں دی روحان تے اثرات اثرات تے نظر نہیں ہوں دی لیکنہ تو بغیر گزارہ بھی نہیں ہوں اب میرے بابا جسم اور روح جسمانی تعریف سبھی کریں گے جسمانی تعریف سبھی جانتے ہیں روحوں کی تعریف کم لوگ کرتے ہیں اور روحوں کا تعریف کم لوگ جانتے ہیں اس لیے عوام زیادہ ہے یہ اہلِ اجسام ہیں اولیاء کام ہیں وہ اہلِ ارواہ ہیں اب روح جین دے تے موہے تے ویچ فارک کے میں کریں ہیں حرکت نہ ہل دائے تے جین دائے ہلن موک گے تے بندہ اس کا مطلب ہے موت اور حیات میں تمیز حرکت سے ہوتی ہے اور جو حرکت ہے وہ جسم کا فیل نہیں ہے وہ روح کا فیل ہے کنہ فیل ہے روح کا فیل ہے اس کا مطلب لکھ لیا حیات جسم کو ہم زندگی کہتے ہیں وہ روح کا وصف ہے جسم کا نہیں ہے جسم کو با باستہ روح ملتا ہے اور روح کو با باستہ خدا ملتا ہے تو روحوں کی زندگی خدا کے عمر کے ساتھ ہے جسموں کی زندگی روحوں کے ساتھ ہے ہاں جسم روحوں دونوں کو ملاؤ تو دونوں کی زندگی اور موت اللہ رب العالمین ویجادہی مالکوتو کل شن ویلہ ترجعون جسم اور روح کے حقیقت کو نہیں جانو گے تم سنیت، ولایت، روحانیت، شریعت، دین، مقام، ولایت، صحابیت، رشالت اور علوہیت کو نہیں جان سکتے ہیں جب تک تم روحوں کو نہیں جانو گے تم کو اپنی انسانیت کا عظمت کا پتہ نہیں لگ سکتا جی جی یاد رکھو انسانی عظمت کا اسی کو پتہ لگ سکتا ہے جس کا تعلق کسی ولی کے ہو ولی کے ساتھ ہو اور ولی وہی ہو سکتا ہے جس کا رشتہ نبی کے ساتھ ہو اور نبی وہی ہوتا ہے جس کا رشتہ خدا کے ساتھ ہے جب یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو حقیقتیں روٹ جاتی ہیں انسان چلتے پھرتے تو نظر آتے ہیں لیکن ان میں زندہ جمیر نہیں ہوتے وہ زندہ سورتہ زندہ لاتنے جو مردے ہوں دینے ہیں میرے بابو بابا جسم اور روح دو چیزہ نال انشان تو دو چیزہ نال نام ہیں جسم اور روح دا لیکن میرے بابا تیرے جسم دی قدر روح نالے اور تیرے کو جسم پیوتے صدقے ملے آئے ملک مالکوت کو ملا کر انشان کو بنایا پھر جملہ کائنات کے جملہ حقائق نباتی جمادی ہیوانی مالکوتی جننی لہوتی اور علوہی علامات اور آشار اخلاق ملا کر انشان کو بنایا اب انشان سمجھ نہیں آتی انشان کائنات کو دے کر حیران ہوتا ہے کائنات انشان کو دے کر پریشان ہے کیوں بھئی یہ دس ہو اتنی بڑی کائنات اللہ تعالی نے بڑھائی ہے بھئی انشان اپنے خیالات نو چھوڑ دائے دوری تروڑ کے دی اخیال دی پتنگ نو چھوڑ دیں گے یہ دی پتنگ ٹور جان دی ہے بڑی دورا تک سفر کر دی ہے لیکن اس کائنات دی پہنائی و گہرائی و گرائی نو ناپ تول کے نہیں اندی اخیر دیکھ پہنی کیوں اکل چھوٹی ہے کائنات بڑی ہے اکل چھوٹی ہے کائنات بڑی ہے پھر کائنات چھوٹی ہے روح بڑی ہے اکل چھوٹی ہے کائنات بڑی ہے بارہ آندہ ہوئے آنکھ میں نور وہ بھی نور 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 کو دیکھے تو اندھا ہو جاتا ہے آنکھ نور ہے نا سورج نور ہے وہ بھی نور وہ بھی نور یہ نور ادنا وہ نور اعلی یہ نور محدود والا محدود وہ نور اعل وہ نور فوق یہ نور تات جدو اے انہوں تیدا کی بندہ ہے انہوں جاندے ہوگا نہیں انہوں اندہ یہ مطلب نہیں ہے ہنیری آ جاندے انہوں اندہ مطلب ہے سورج نور ایک ہوگے وہ سورج دی نورانی ٹکی وہ تو ادی آخ دے نور دک گیا جائے گی وہ جدھر بھی دیکھوگے تو سورج نظر آئے گے ٹکی وہ اتنی بڑی کائنات ہے عرش فرش لوہ کرسی زمین اسمان بڑی وشی دنیا بڑی دنیا وڈی دنیا تے ڈھیر مخلوق اللہ تعالیٰ نے کائنات نو بڑھایا ہے تے ان دشو بھی کائنات جھالی کیڑی کمی تینوں میں نو بڑھایا ہے عیدہ سارا تے سارا ہی فرشتے تیری حقیقت کو نہیں جانتے وہ اب الجن شیطان جس کو کہتے ہیں ابلیش وہ بھی تیری حقیقت کو نہیں جانتا ملیکہ نوری وہ بھی ہماری حقیقت کو نہیں جانتے وہ اب الجن وہ اب الجن اب الجان ابلیش وہ بھی انسانی حقیقت کو نہیں جانتا ارے اتنی بڑے علم والے اور اتنی بڑی طہارت والے وہ تو ہماری حقیقت کو نہیں جان سکتے ہماری حقیقت کو کون جانتا ہے شرف ہمارا رب جانتا ہے انسان کی حقیقت کو خدا جانتا ہے اب اگلا سب جواب سوال بھی جان لے انسان کی حقیقت کو خدا جانتا ہے اور انسان بھی موہی ہے جو خدا کی معرفت رکھتا ہے شاری کائنات کو تو جان لے جب تک خدا کی معرفت نہیں آئے گی یہ کائنات کے سامنے تو سر با سجود رہے گا و تینو کائنات دا پتہ نہ ہوئے تینو رب دا پتہ لگ جائے شاری کائنات تیرے کے سر با سجود ہوئے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت شان مصطفی عظمت شان والدین مصطفی جسم کا نصب شروع کرو آدم تک ختم ہو جائے گا کدے تک تُسا شاریان دے نصب آپ نے تو شروع کرو آپ نے تو ابتداء انتہا ہوئے گی حضرت آدم دے اور حضرت آدم سے ابتداء کرو تجھ پر انتہا ہوگی اتھے تک سلسلہ ابتداء امتہا استوباد روحوں کو کیا کہو گے روحوں کا باپ نہیں ہوتا روحوں کا باپ باپ ایک ہے جسم کا باپ ایک ہے نکاح ہو یا ایک پیو دو نہیں ہو سکتے استاد کی نہیں ہو سکتے بھا میں بھی چون لے پیر بھا میں شہوی بنا لے استاد دھیر ہو سکتے پیر بھی چوکھے ہو سکتے پیو دھیر نہیں ہو سکتا پیو ایک کو ویڑا جسم میں ترقی نہیں ہے ترقی روح میں ہے جب جسم پرست بنو گے تو بدبختی سوار ہو جائے گی اور جب روح پرست بنو گے تو خدا کے ساتھ مل جاؤ گے اب روح تو ساری عزت کرامت روح کی ہے روح کے ساتھ ہے کسی دن آل ہے اب دو چیزیں جسم میں صوفیانہ مسئلہ مطابق انسان تین قسم دے اروائیں اروائیں نباتی ہیوانی اور انسان نباتی ہے فصلہ میں چاہ آخر بددی جو پئی ہے ہمیں تھوڑی بددی پئی ہے پرسو اینج تے ترسو اینج تے چھرسو اینج اس کو کہتا ہے روح نباتی ایک ہے روح حیوانی کیڑی بولو دنگ رہاں دے بیچے کیڑی دنگ رہاں بیچے روح ہے کہ نہیں ہے نا وہ روح حیوانی روح حیوانی جسمانی دنیاوی زہری زندگی دا مبدہ یہ ہے اور یہ کیا ہے یہ ہوا وزا پانی تیرنہ دے نال یہ بندی ہے پھر یہ دا مرکیز اللہ تعالی نے کینوں بنایا ہے قلب انسانی نو کینوں بنایا ہے قلب تو روح حیوانی روح حیوانی دل میں آتی ہے یہاں سے تمام اجزام اروا میں جناب روکو میں جاتی ہے پھر ہاتھ حرکت کرے کان سنے آنکھ دیکھے نکھ چھنگے مو چکھے لطانال درو تیرے جتنی آوزائے جسمانی کام کر رہے نا یہ افعال تب ہی سر انجام دے رہے ہیں یہ روح حیوانی اور نباتی کی شان ہے لیکن سونے روح حیوانی دن حال خوش نہ ہوئی کیونکہ جے تک تو روح حیوانی نا رکھے گا تیرے اندر روح حیوانی میں کھا بھی لینا پی بھی لینا سون بھی لینا دنیا کام کاجی کار لینا کھا بھی لینا شادی ویاب بچے سچے ٹبر لڑی جھگڑے دوست فلانا فلانا اے سارے کام کاج میں کار لینا روح حیوانی لیکن روح حیوانی جو ہے یہ انشان کی عدمت اس کے ساتھ نہیں ہے اگر ایتے نالو کتے سوار بلے باندر لنگور نبی اللہ نے ہی روح اتا فرمائی ہے لیکن ایک روح وہ ہے جو صرف اللہ تعالی نے حضرت انشان کو اتا فرمائی ہے جس کی حقیقت کو نہ فرشتے جانتے ہیں نہ بلجن جانتا ہے اس کو خدا نے فرمایا وَاِزَا سُبْتُ نَفَخْتُ فِيَ مِرُّوحِ فَاقَوْ لَهُ شَاجَدِينَ وَجَدُو میں اپنی روح بھوکا سارے سجد پہ جوے آئے وَاِمْ مَسْجُودِ میری دے اُنَّا دے نَرَلْ دیئے اس روحِ حیوانی دی بھکا کادے نال ہے نزا ہوا پانی کنے نال ہے روح حیوانی اے دی روحِ حیوانی دی نیچے تا نباتی ہے جب روحِ حیوانی کی پروش ہوتی ہے تو نباتی کی خود با خود ہو جاتی ہے نہیں ہے نا ہنجڑی روحِ حیوانی ہے تے ادرون اے روحِ حیوانی اے مجھ تراک اس روحِ حیوانی بیچ حیوان ڈھور ڈنگر اسا انسان شریک ہے جیتے ہیں پتہ جیتے ہیں شریک شرکت کھاتا ہوئے نا اُتھے عظمت نہیں ہوں دی اس روح کی بقا کس کے ساتھ ہے ہوا نال پانی نال گیدان نال اور اتنی نال میں اشباب بقاہ حیات دے جیل اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بڑا ہیانے اے اللہ تعالیٰ نے ہیوان بھی ہوا تو بغیر گدارانی پانی تو بغیر گدارانی گدارانی تو ہوا پانی گدائے تین گدامہ نے ہمارے بقاہ روح کے لئے روحِ حیوانی کی بقاہ ترقی استقام اور تکمیل مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں اشباب اور مشبابات اللہ اور معلول کا جو رشتہ ہے وہ اس کے ساتھ جو رکھا ہے اب روحِ حیوانی کے جب مطالبات تیرے اندر اٹھ دینے بک لگی روٹی کھا ترے لگی پانی پی تے نا سمجھی بھی میں ڈو گھٹ پانی دے پی گیا روح افضاد تون گیا تے ان میں بڑی بلا پان گیا تے میں پیپسی پی لیا تے منندہ پی لیا تے میں دل بلے کھا لیا تے میں پیپسی پی لیا تے میں برگر تون لیا اللہ نے بندیا شارہ کو کتے بلے بھی کھا سکتے ہیں یہ روحِ حیوانی جو ہے روحِ حیوانی کے جو مشتہات ہیں وہ ان کو روحِ حیوانی حیوان بھی کھا سکتے ہیں اور جوڑے حیوان اللہ کھاتا ہے وہ سب ہی کھا سکتے ہیں شرف کچھے پکے دا فارک ہے کہا دا گوشت وہ ڈنگر کھا لیندے نہیں شیر بھگی آر کھا لیندے نا تو گوشت تو ہی کچھے پکے دا فارک ہے نا اچھا کچھا دے تو نہیں کھندا پکا دے وہ کھا لینے اچھا شارہ شاہب اللہ جانے تیری پھوک کا تو ہی نکلنی ہے وہ ادراہیل دیا وان تو پہلے پھوک کاٹ لے مرن تھیا مر گئے باؤو تا مطلب نپایا ہو چٹی بھی ہو گئی تے موڑی آلی پتہ نہ لگا انسان کسے کہتے ہیں وہ رہے ہی آپ نے بھی چٹیان دھوپ دے گی viay چٹیان دھوپ دے گی اس لئے میں کہتا ہوں جس انسان کو اللہ کا فقیر نہیں ملتا اس کو اپنی انسانیت کا تعریف نہیں ہوتا اور جس قوم کو اللہ کا ولی نہیں ملتا اس کو نبی کا پتہ نہیں لگتا اور جن کو نبی کا پتہ نہیں لگتا ان کو خدا کا پتہ بھی نہیں لگتا اور انسان وہی ہے جبا ولی نوی جانے دو چار کلے رقبے دے مل گئنے وہ بھی آدم دے صدقے دے تیری پھوکنے بھی مک دی وہ بھی پانی کشمیر دے دریاں وہاں دے آوے دے شارہ دے لائے جی ناہر دیواری نہیں لگی جی پانی باند تو سرکار سوک گئے حالی دے حالا میں اسواب ہے تیری مہتاجی ہے پتہ نہیں جی مہتاجی نہ ہوئے دے تم مہتاجی نو بھولا لائمے دے پھرتا ہے جی پھوک توبہ توبہ ہاں فیرے دیاں تو رہاں ویکھو جے ڈینگی مچھر لڑ پوے تھے فیرے دے لڑ کھڑا ونے ویکھو پتہ میں نو پھڑی ہمیں کہہ تو دے خدا نہ لڑ دا میں تھے ڈینگی نہیں کی گیتا ہے ارے نادان انشان انشان سے کب زورتر بھی کوئی شایئے نہیں ہے اور انشان سے طاقتور بھی کوئی شایئے نہیں ہے اگر جیسم پر آشت بنو اپنے جیسم کو دیکھو تو تم سے کمزور بھی کوئی نہیں ہے اگر اپنی روح کو دیکھو تو تم سے طاقتور بھی کوئی نہیں ہے مولا روم فرماتے ہیں اگر اللہ کے ولی کے ظاہر کو دیکھو نا وہ تو سب سے کمزور نظر رہے گا اور جب اس کے باطل بن نگاہ ناز ڈالو گے نا تو زمین و آسمان اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے سبحان اللہ تو سمجھائیے بھے کہ پچھلی بھی چاٹکی تھی بیٹھے ہو عادت ساری پرانی ہے نا موڑا اب میں تجھے انشانیت اور روحانیت اور دین اور مذہب اور داتا اور رحمد رضا اور شیر ربانی کا تھوڑا سا مقام سمجھانے لگا اب روح اہوانی نظام غزان نظام حوان نظام آب و حوام سب شریف ایمنا میرے بابا کٹھے آئیں ہیں نا جنہیں ساگ آن دے وہ ساگ وہ پٹھے کھالنے دنے دنگر تو شامی ہاں آیا وہ شود انوالی اللہ نے اکل نہیں دیتی بھی چلو بھی کوئی مید کوئی کرسو بانڈا شانڈا تو گھور مکھن بڑھا آنکے تو وہ بھی کھا لیں لیکن ہی نا چکرہ تو اللہ نے انہوں بچایا ہویا سوکھی بھی گزار دینے کی کرتے پہلے اچھا کتھی سونیا ہی بھی دنگرہ نے جلوز کٹے آئے جو مہنگا ہوگیا کٹھے مہنگے ہوگیا دنگرہ بیچ کتھی راوڑا بیک ہے جے اور دنگرہ نے کتھی دھرنے دیتے لیں اور دنگرہ نے کتھی جلوز کٹے لیں کیوں نہیں کٹے بشار سرہ بشار آنکے آگے جی کیوں کیوں تو بغیر گزارہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیوں تو بغیر گزارہ ہو سکتا ہے گزارے ہوئے نہیں رحمت اللہ العالمین جے شازیم انشان جس کے بغیر گزارہ کر سکتا ہے تو وہ تیری زندگی کے لئے کیسے ضروری ہو سکتا ہے وہ میجار انشانیت ہے وہ میراج انشانیت ہے رحمت اللہ العالمین شل اللہ اللہ علیہ وسلم دیزاد با برکات والا شفات وہ یہ کائنات مقصود ہے کائنات صل اللہ اللہ علیہ وسلم گھو کوئی نہیں گھو کوئی نہیں مہینہ مہینہ توا نہیں چڑیا پیٹ مبارے دے پتھر بان لائے ہے نا تو تکا دی پیٹ تے پتھر بننے نہیں بان لائے دی لوڑی دی پتھر ہی ہو تو بننے لگے ہو تو ہون تو کشہ نہیں رہنے ہونے انشان اللہ سبن سفا ہونے 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 سی بھر اتنا بچانی گیاں بس اتنا فڑی ہو دے کہ تجھنے ماری ہو کیونکہ جو کچھ کھاون پیمان زمانے سارا لندن جرب نہیں چاپان امریکہ چلا جائے گا کیونکہ انہوں نے ڈالر پھینکا ہوئے امریکہ میں ہی کیتا ہوئے انہوں نے کی کر دینے وہ ڈالر نونہ فولاد مکنہ تیز بنایا ہوئے جیڑی کاؤں دا سارا فولاد چکڑا میں سوٹ دینے وہ کاؤں میں ریت بات جاندی فولاد غیر فولاد پوچھو جواب کیوں دا وہ جی مہنگائی تاں ہی ہو یہ جو ڈالر چھاڑ گیا ڈالر ان سوڑے گر دریف ریت رہ گیا فولاد فولاد نظام کافر کا ہو تو پھر مسلمانوں میں صرف ریت بچے گی فولاد ان کے پاس ہوگا اگر نظام ہو رسول کا تو مال بھی تیرا عزت بھی تیری ایمان بھی تیرا حکومت بھی تیری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیہ عظمت و شان والدین مصطفیہ آستانالیہ بریلی شریف آستانالیہ تاتا حضور شباہ تو اب روحِ حیوانی روحِ حیوانی حیوانات میں بھی ہے اور انشانان دے بیچ بھی ہے اور روحِ حیوانی دی بقا آع پانی ہوا غزانال اور اس دا مقشود کیا ہے کہ جسم روح دا رشتہ قیم روے تاکہ وہ روحِ حیوانی جو اس روحِ حیوانی کے اوپر ہے جس کو روحِ حیوانی کہتے ہیں جب یہ روحِ حیوانی غالبہ جاتی ہے تو پھر یہ روحِ حیوانی نکل بھی جائے نا اللہ دے فلیوں دے لیں روحِ حیوانی ان کے جسموں سے نکل جاتی ہے ان کے جسم با ظاہر حرکت نہیں کرتے لیکن ان کے اندر روحِ ربانی ہوتی ہے تو شہرِ ربانی بناتا ہے سمان جائیے کہ پچھلی بھی دے بیٹھے ہو وہ روحِ ربانی ہے اس کو مہت نہیں آن دی ساڑی اللہ کہتا اللہ تو فقیر تھی انہاں کے انہاں کے فرمایا یار میں جمعہ رات نمار آنگا تو فو مہت آنگا منگل آنگا یار بزرگو چنگ ہے بزرگو تُسان جا کہتا جمعہ رات جمعہ رات نمار آنگا تو تُسان منگل فرمایا چلو ٹھیک کہ جی تو سان دے تو پھر آپ جمعہ رات مر رہا ستے ستے اٹھ بیٹھے اللہ اکبر خودی کو کرب لندی تنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری یہ بڑے لوگوں کی شان ہے اسنان جا دھوڑ نباتی روح ہے روح حیوانی نباتی والوں کو کیا پتا روح ربانی کون ہوتے ہیں جب وہ اپنی شان دکھاتے ہیں تو روح حیوانی والے حیران رہ جانے ہیں شیر ربانی گل گیا اے کی ہو جا روح حیوانی والا انسان روح حیوانی انہوں نے ودا کر رکھا کیا پیمان تنہ زمین کپڑے جہدد مارڈ سٹیلنگ آئیڈل مائیڈلنگ ساپ کوئی تھا لیکن نہ دین نہ ایمان نہ غیرت نہ قل نہ عدم نہ محبت وفا نہ صحابہ نہ آل بیت نہ دین نہ شریعت ملت روح وفا روح انسانی کا جو بھی کچھ تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا شیر ربانی گل گیا جی حضور میں نے مندہ گا اس پاک جیون دینے یا دین دینے آپ نے فرمایا مان لیا کار نام راد تیرے کل روح حیوانی ہے تو دو جنگران ملتا ہے میرے پاس روح ربانی ہے میں روح ربانی سے غوث اللہ دلانی کو دیکھا جاتا ہے وفاد کے بعد روح حیوانی کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا تو تنو پتہ پھر شیر ربانی سبحان اللہ سلو کلی دہی نہیں گالک کرنی دھپڑ تھا سبحان اللہ شیر ہی نا دے جنو دیتا پنجا شیر اللہ ایمہ ماریا کھتی جا اور سلو دلانی پیران جا دیگیا اللہ 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 اوہی حدود آہ فرمایا ویک کے مانی آئی نا چلو سوری بھارے مانتے کے ایلا اگر اگر تو ان کی عظمت دیکھلا چاہتا ہے واللہ کی قسم یہی شیر ربانی تیری خطی دویت مہات مار کہتے امیر ربانی بیاد پیرا میں چھوڑ وی چھوڑ سکتا ہے نعر تکبیر نعر رسالت نعر تحقیق نعر حیدری نعر غوثیہ عظمت و شان اعلی بیعت عظمت و شان صحابہ اکرام خلیفہ اول زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار جلے چنگی گلے نبی رسول رسول اللہ اکبال مشرق مغرب دا دانا رودگار نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جلے ولی نگا پا تہزاروں تقدیر بدل سک دیا نبی نگا پا تے صحابہ تے نہیں بدل سک دیا دور پھٹے موت رجم مان لے دیں تو جانتا ہے تجھے کیا بتانا مقام ولایت کو جانتا ہے نہ مقام شہابیت کو نہ نیشالت کو نہ علوہیت کو روح حیوانی والا تیرا کیا کام بنتا ہے کہ روح ربانی والوں کے پاس جا اگر کوئی وہاں جا سکتا ہے تو محر علی کا جہان وہ ہی جان سکتے ہیں تیرا ملک نہ تیرا جہان نہ تیرا علاقہ نہ تینو خبر امان داری تقریر ہو رہی تکریر باندھ کر لگ کھان لگ کی آگر تکریر پر چھونی دیا جا مراد آخ باندھ کر کھان کھون آواز کن نال چھونی لگ کھان آل نا مراد اگر اہل روح کا کمال دیکھنا چاہتا ہے نادان تو پھر صاحب روح بن اتریدہ ہوں تقدیر پر یہ کھوڑ یہ کھی بیٹھ ہیں اگر اہل روح کا کمال اور عظمت دیکھنا چاہتا ہے نادان تو پھر اپنی روح حیوانی کے ساتھ کوئی سے نظر نہیں آئے گا اگر ان کی عظمت دیکھنا چاہتا ہے ہاں اگر ولی کے عظمت دیکھنا چاہتا ہے تو چشتی کے پاس آ اگر صحابی کی دیکھنا چاہتا ہے تو داتا کے پاس جا اور اگر لار یار کی دیکھنا چاہتا ہے تو علی کے پاس جا اک جہان اک جہان دے سارے باسی عشق محبت دے ملک دے سارے باسی جلے یا تیرا میرا انہ لکی تعلق دے رشتے ہیں میں نا اور بات سنا دو جسم روح کی بات چلی ہے تو ساری بات ہی جسم روح کے ابتدا بھی وہاں انتہا بھی وہاں جسم ان جیڑا ہوں دے نا کافر منافق اب خود یہ روح جسم کی زندگی روح کے ساتھ ہے اور روح کی زندگی خدا کے ساتھ ہے جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو انشان کو موت آتی ہے جب موت آتی ہے تو اس عالم حیاء دنیا کے تمام تعلقات معاملات افادہ استفادہ ختم مردہ کفن میں ڈالو کبر میں ٹھائم کیوں کہ روح حیوانی کے ساتھ اس عالم دنیا کا رشتہ تھا کامنا پیمنا اٹھنا بیمنا ہوا غدا دوا یہ عالم دنیا کو اللہ تعالی نے اسے روح حیوانی بنا جا بقا تعلق اب جسم اور روح اب جسم اور روح در رشتہ قائم رکھن کیتے نا اصلا سارے ایک جسم کے ساتھ روح کا رشتہ قائم رکھن کیتے اصلا اس بھولی دنیا اندر کملے ہوئے پائیں اب شاہ زہر ساڑے اندر صرف روح اہوانی تو نہیں وہ روح انسانی بھی تو ہے اب جو روح جسمانی ہے اس کی بقا اللہ تعالیٰ نے ہوا پانی غیزہ نال رکھی ہے نکاح دس سال نکاح پھر بقا حکومت سلطنت معاشرہ تعلقات معاملات تجارت زراد لیندین جتنی نظام ہے تعلقات معاملات تجارت زراد سنت حکومت سلو دوستی جنگ جس سب اسی جسم اور روح کے رشتے کی بقا استقام اور ترقی کے لئے ہیں اب کیا ہوتا ہے جیڑ روح دا رشتہ وہ قائم رہن دا آلام اسباب پانی ہوا گزا دے لال تین چیز جیڑ اللہ تعالیٰ اس آلام اسباب جو دی جسم دا باپ ہے یہ دنیا جا ہے ماں باپ ہے جسم دا اے دنیا جب دین اور ایمان جب دین اور ایمان دین آتا ہے خدا کی طرف سے ایمان آتا ہے انسان کی طرف سے تو دین اور ایمان کے ساتھ روح کا رشتہ خدا کے ساتھ جڑتا ہے سمجھو کہ نہیں جسم اور روح کا رشتہ آدم کے صدقے میں ملتا ہے اور روح اور خدا کا رشتہ محمد رسول اللہ کے صدقے میں بے شک بے شک تو دونوں رشتے تو نبی کے صدقے ہیں سمجھا بات کے نہیں ایک آدم کے صدقے ایک نبی آدم کے صدقے ایک عظمت ملی خلافت کی وجہ سے اب انسان بدترین بھی بنتا ہے بہترین بھی بنتا ہے تو صرف کس کے ساتھ عالم دنیا جسم اور روح واسط ہے جسم روح حیوانی روح حیوانی تُوت روح ربانی اور روح ربانی دی جیڑی حیات ہے غدا ہے بقا ہے ترقی ہے استقام ہے وہ خدا کی طرف سے دین اس کے ساتھ ایمان جب ایمان اور دین دین کا گھر دل ایمان کا گھر دل روح کا گھر دل خدا کا گھر ایمان کی تھے لیاندھا جی وہ ایمان توڑا کی تھے دماغ جی دیل لی جی پیٹ چھے یا فید دی گھر گھر کتھے دل لی چھو نا تے گھر مک جانی شی ہا بے شک اللہ کا فقیر ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہمارا ایمان پیٹ میں کی کتنا ساڑا ایمان تو ایمان تو دین پر لائیا جاتا ہے اب پیٹ کا دین ہے پوری دنیا میں تو ایمان پیٹ پر پیسہ ہوئے پیسہ ہوئے کھا مجیسا میرا موڈ بنے ملہ پیر ہا کے مزید امیر غریب شریف کمین گجر رجائی راج پود بابی تو بندی شیعہ بری پیسہ ہوئے کام جیسا کیسا ہوئے تو نوٹ کھا میرا موڈ بنے صرف اللہ کا فقیر اور ولی ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے ایمان دل میں روح دل میں خدا بھی جلی دل آپ کی ڈگ ہوئے کن ہو بار وے کوت شار یا تو گھ شان وے کوت زار یا تو منڈی گیا گوست لینڈ مانجو نا کوئی ہوئی کوئی آجڑی بھئی فلانا 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 میں آگے یار اگر ایک قوم صاحب دل لے دروی سنو آگا آج امتحان لینے قوم پیٹ ہوئے یا دل لالی میں پوچھا ہوں میں کہ ڈی کتے دی آگے دی بھول بھول مانجو دی ڈی 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 سات پر روپے دی بھول بھول برطانیہ پر نہیں یا داتا کے آستانے پر یا مدردہ پر ریلوی کے آستانے پر جانا پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ حق جائر حق جائر یا ازت اللہ مبالنا مفتی فالی احمد جس 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 تمہارا سلمی مسلمان بھائیو درویش میں پتر آجا یہاں دیل کی کوئی قدر نہیں ہے اتھے گوش دم مول لیتے وہ جڑی دم مول لیں یہاں بار دیکھتے ہیں شان نہیں دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کنڈا دنیا دے دین کے کنڈے میں بار نہیں بیکھے جان دے دیل بیکھے جان دے تو ایمان دار شار دنیا دے گوش ہیک پاس جاں کر ٹھیک آ رہا ساری دنیا دے تو ایمان دار ان دل کو ہیک پاس اجر رکھو بار شاب تو بھٹ شان جن بھی شان ملی دیل دے صدق ملی جن ملی دیل دے صدق جتنی بھی اہل روحانیت میں اہل قلب میں اصحاب قلوم یہ مراتب ہیں نادان یہ بار کی وجہ سے نہیں جسم کی وجہ سے نہیں دنیا وی اصباب کی قسرت وفرت کی وجہ سے نہیں ہاں اگر دل دا مل کرانا ہی تے پھر بازار محمدی میں آنا پڑے گا اگر بار کروا بنائی تے پھر بازار انگریزی میں جانا پڑے گا میں کہا پتھر آئی تھے کوئی اہل دل نہیں اس نے کہا استاجی یہ دل لالا چلو میں گیا پتہ لالا انہیں میں نے کہا اس کے پاس روح انشانی نہیں کہنے لگا کہ روح انشانی کبھی جھوٹ نہیں بولتی روح ربانی روح انشانی جھوٹ ربانی جھوٹ حیوانی مرواتی ہے میں نے کہا ابھی مقابلہ کر دیتا جس روح کا غلبہ ہوگا اسی روح کے اشرات ہوگا اگر روح حیوانی غلب ہے تو حیوانی کا غلبہ ہوگا اگر روح ربانی ہے تو پھر انشانی کا غلبہ ہوگا میں نے کہا بابا اسی غلبے سے سارا نظام ہے کہنے لگا کہ میں گیدہ جب انشان چوری کرتا ہے چوری کرتا ہے وہ روح انشان انال نہیں کر سکتا ممکن ہی روح ربانی کبھی چوری نہیں کرنے دیتی کیونکہ روح ربانی میں وحدت انشانی ہے وہ یہی دیکھے گی کہ یہ بھی انشان ہے میں بھی انشان ہوں میں ہماری روح ایک ہے اس لئے اگر اس کا نقشان ہوگا تو میرا ہوگا میرا ہوگا اس کا ہوگا روح حیوانی میں نفع نقشان میں اتحاد ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی روح حیوانی والے چوری نہیں کریں گے داکہ نہیں کریں گے جرائے معاشی نہیں کریں گے اس لئے جلیا امان تارب دے لوگ جو سنہ اپنے بطہ کو نیزی رکھ دے جدو بھی رکھ دے سن محمد رسول اللہ کو رکھ جس کے پاس روح ربانی ہوئے نا وہ تو خوف نہیں ہوں چور نال گزرو ڈر جاؤ تو چور کے پاس روح حیوانی غالب ہے اور روح انسانی مغلوب ہے تاں تجھے ڈر رہا 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 شیر ربانی کی روح انسانی غالب ہے روح حیوانی مغلوب ہے روح ربانی انسانی غالب ہے تو ایمان داری لال دار سان ہوں جتنے پیود اتبار کو نہیں جتنی شیر ربانی دیں ہونا ہے جتنی دا شایف ہے جتنی امبی یاد یاد ہے روح ربانی ہو تو انسان کو اعتبار پیدا ہوتا ہے روح حیوانی ہو تو انسانوں میں بے اعتبار ہی بتاؤ تو آڈے ویج کتنی ایک دو جتبار ہے پیٹرول پامپ دے گیا تیل پھماؤ پامپ آڈا میں انہوں آنڈے مولوس ہے میں کہا کہ میٹر ویکھو کی ویکھو پھر میری ترید وکری ہے میں میٹر نہیں ویکھ دا آنڈے کیوں میٹر نے بنایا آکھ انگریز نے خدا نے بے وکوف انگریز دا بنیا خدا دا بنیا بائی مان نہیں ہے بابا میٹر پر اعتبار ہے انسان پر وہ خود انسان کہہ رہا ہے انسان انسان کو کہہ رہا ہے مجھ پر اعتبار نہ کرو اس مشین پر کرو ارے بد بخت تو جب کوفر کا نظام ہوتا ہے تو روح حیمانی کا غلبہ ہوتا ہے انسان کے اعتبار ختم ہو جاتے ہیں مشین پر اعتبار ہوتے ہیں اور جب تعلیم تربیت قانون رسول کا ہو تو انسان کو انسان پر اعتبار ہوتا ہے مشین پر اعتبار رہے انسان پر جہاں بھی دیکھو کیمرا لگا ہوا ہے ووٹ جم ہو رہی تو انسان ووٹ الیکشن انسان ووٹ الیکشن انسان چنی چنہ لیندے ووٹ چنی چنہ لیندے ووٹ ہو رہے سان تو اتر لگا کھڑا تھی کیمرا کی تو نال کھڑا سی فوج آلا میں ایک تو پوچھ مان کے مولو ہے بھے کامرا فوج کیوں کھڑی ہے کہ جی ووٹ بھی بیمانی کار لیندے نے جی ووٹ لین آلین بھی بیمانی کار لیندے نے تا شاہ بندوق تے کامرا لائیا ہو ہے تے میں کیا شار اے دھا مطلب جمہوریہ دے پہلے بیمان جس کی نگرانی کی جاتی ہے وہ بیمان ہو دیے مشکوک ہوتی یا جمہوریت بیمان مجکوک ادھ کی نگرانی کرو تو جنہوں پہلے ہی بیمان آکھ اب بہت ایمان دار ہو جانگے کیا بات کیا نکتا لیکن جمیر شاؤں گئے نے روح انسانی مر گئی آنے اللہ میں اقبال آئی تُو سو سال پہلے رو رہا ہے وہ اندھ شور آنے سے مسلمان ہوئے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہیں مسلم بھی تھے موجود ارے وضا میں تم ون سار ہات و تم دن میں حلود یہ مسلمان ہیں یہ جنہ دیکھ کے شرم آئے یہود اے تیشک محبتان جنتان بندین یہاں بھئیان نے اقبال تو پچھو آدم شور زمانے سے مسلمان ہوئے اب روح حیوانی اب کیا ہے کافر منافق دنیا یہ شبر کافر منافق روح حیوانی والا ہوتا ہے روح انشانی والا نہیں ہوتا روح حیوانی ہے روح انشانی نہیں ہے کیونکہ روح انشانی اس وقت بنتی ہے جب روح کا خدا کے رشتہ ہو اور خدا روح کا رشتہ جو ہے وہ میرے دو سیر بیمان اور دین کے ساتھ ہوتا ہے اور کافر کا نایوان ہوتا ہے اور منافق کوئی دین نہیں ہوتا کافر منافق خدا خدا رشتہ نہیں ہوتا اور جب رشتہ نہیں ہے تو ان کے اندر نہ روح انسانی ہے نہ روح ربانی ہے ان کے پاس روح حیوانی ہے اور جب روح حیوانی ہو تو پھر انشان شیطانی روح بن جاتا ہے اس کا مطلب ہے انسان دو قز میں ہے روح ہے ربانی والے اور روح شیطانی والے ربانی والے ہیں خیر بری شیطانی والے ہیں شر بری ہوا گیا قوم تلک گئی لوڑ گئی روح حیوانی تھی غالب کیونکہ تعلیم تربیت قانون تو اہل کفر اور رہن نفاق کا تھا پیسہ ہوئے پیسہ جت ہوئے دیا ترقی کر گئی دنیا لنگ یہ ساں پیچھے رہ گئے کوٹھی اللہ مکان اللہ جہاز اللہ فلانا بڑا یہ ترقی کا میجار ہے کوٹھی گڑی پیسہ فلانا فلانا اس تمام روح حیوانی روح شیطانی کافران نظام والے یہ دوہ آئے غالب کوفر دا نظام ان کی ہویا سب کی روح اہوانی اور روح شیطانی اور روح نباتی تری دے پیچھے لگ پہ دین ایمان چھڑ دیتا ہر بھاگ دوڑ حلال حرام دی تمید ختم جائز نہ جائز ختم چوری جس طرح ہو شکتا ہے پیسہ لاؤ جتا لگ شکتا لاؤ نہ لاؤن جو ایک نہ لاؤن جو بیکھو انے ہو گئے تمید ختم ہو گئی روح حیوانی جو ہے وہ تو ہمیشہ بابا اس کی عدد کرامت روح انشانی اور ربانی کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق ہے تعلیم اور تعلق کے ساتھ ہے مرشد علم ایک ہے تعلق علمی اور ایک ہے تعلق روح تعلق علمی استاد کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور تعلق شہود مرشد کے ساتھ قائم ہوتا ہے مہر علی علم حاصل کیا لیکن علم تو آ گیا ابھی خدا نہیں آیا تھا علم استاد سے ملا تھا اور خدا لینے کے لئے شمس تیر شال بھی کے پاس گیا تھا علم بھی خدا ہی تھا لیکن نیل میں خدا ہی کے بعد پھر بھی خدا کی ضرورت مرشد کے پاس گئے تو مرشد نے درمیان سے نگاہ کی نگاہ کی بردے ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہجابات ہٹتے گئے ہٹتے گئے تو مقام شہود پر پہنچ گئے کی میرے علی فرماؤ گئے شب لکھی پڑیا بھلا بیٹھی ایک گیت سجن دے گا بیٹھی آخری میرے مرشد ایک سال گدرے ان کو اندین عالم استغرار خامنا پیمنا سب ختم کیونکہ وہ روح حیوانی کے طال مطالبات تھے نا مقتضیات اب روح حیوانی نہیں اب تو روح خدا بندی اس کی گذا معرفت محبت مشاہدہ کبریہ سب لکھیا پڑیا بھلا بیٹھی ایک گیت سجن دے گا بیٹھی آپ دی حالہ دنبارہ کہنے یہ تھا مقام انسانی مشاہدہ ایک کبریہ اس دو ڈھگئے تعالی ایک بار رو رو کہ انہیں آکھا شکول آلے تو سر رسول آلے نہیں ہو سکتے کی انہیں آکھا نام مراد وہ قوم کے فیضان سماوی سے محروم حد اس کے کمالات کی برک و بخار مہر علی میران دا سب لکھیا پڑیا بھلا بیٹھی ایک گیت سجن دیکھا بیٹھی بیڑا روڑی ہونگ کیا دے پہلے سارا خدا نو بھلا دیتا باقی ہر شاید گیت پہ گندے ہیں وہ یوں دیکھتے تھے ہم یوں دیکھتے گیس پیٹرولیم سور سائنس گیس نیچے نکال رہا ہے ارے کنجر سائنس کی نگاہ نیچے ہے ولی کی نگاہ اوپر وہ گیس کو دیکھتی ہے وہ خدا کو دیکھتی خدا کو دیکھ لے والا شیر ربانی ہے اور گیت زمین میں گیت پیٹرول تیل کو دیکھ لے والا داکر عبدالقدیر ہے ان کو ڈھاک دے تینام پہ دے لے شیر ربانی جیدیا بھی سرطاری تیمہ بھی سرطاری صدقے یا رسول اللہ تیری عظمت دے من تو صدقے تیرے عظمت لین تو صدقے تشا چا خان رب دی شان آ خان جیس شان دشان آ شاہ بڑی آ اللہ روح شاہ زیر اللہ تعالی نے انشان شاہ اختیار بنائے کیا یا تو روح حیوانی انشانی دے غالب رکھ نہیں یا انشانی حیوانی دے تیرا مرد گجل نتیجے نتیجے تیرا اختیار مشال دینا کیلہ تو آنو دیتا ہے میں مجی را تیری مرد تی ہنگ را تی مرد تم را تی مر تی را تی را تی را بیج لیکن جد رام گا تم میں اگ خربود نہیں لگ نا تم میں لگ نا جو پی جو سو کٹ ہوگے اور ساڈی کام بی جی کو جو بیٹھی ہے جب کٹن دی بار یہ کہ تم میں بیگ دیں حضر صاحب بھا مگ اللہ تعالی تم میں نہ لاؤے پی دیں تم میں لگ لگ دیں بیٹھ بیٹھ دیں بیٹھ 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 دیں مال پی کر دیں بیٹھ 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 مال تقربہ سے لوگ یہ جنت آسل اللہ اب کافر اور مومن کی تمید کر رہا ہوں جی کافر ہوں اپنی اقل اعزان اختیارات اللہ نے سب کو رکھ لیکن روح اہوانی دیں 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 نفسانی شیطانی دنیا بڑھ ہوں دیں ان مطابق نتائج مل دیں کیونکہ انہیں ہنگ بیجیے دیں گی ہوں گے تمہ بیجیے تمہیں ہوں گے اللہ تالہ خود رہا دیں سب لیکن جی اہل روح ہوں دیں اکال کوئی در نہیں کھر چنا ادھر ادھر ترکی نہیں ادھر واقت ادھر نہیں لانے ادھر لانے پکوڑ دیں چیزان بڑھ خان دیں 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 مٹائی لیں دیں جوڑ دیں جتی دیں کٹن دیں فلانے فلانے انہا چیزان دیں کوئی وقت نہیں لاؤنا کل دیں لاج کرو یہ روح اہمانی کے مقتضا یاد ہے ہم اگر اس میں ترقی کریں گے تو اہمانوں سے بہتر ہو جائیں گے ایک روح ربانی اگر ادھر وقت رات نوٹ سویر جو کچھ میل گیا سجا کھجا پرانا پیتا تو گزارا کر کے ٹھیک ہے کوئی گال نہیں شیر بنی اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کردہ کردہ رسول آلینے انگریز آلینے تو بہن بچارے ملوی لگی رہی دیں اللہ 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 کیوں نا بندہ بزار کوئی اجاد کرے کوئی استعمال کرے کوئی بام کو گولی کوئی اسلح کوئی کار کوئی گھنٹا کسے بنا وہ پاندر کے پتروں تمہارے اندر روح حیوانی ہے تم نے یہی کچھ بنانا ہے میرے شیر ربانی داتا اور حمد رضا کے اندر روح محمد ہی ہے روح انسانی ہے روح خدا وندی ہے روح محمد کا مقصود دنیا نہیں آخرت ہے اس کا محبوب نفس جاتی نہیں محبوب قبریہ رب اللہ 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 یا اللہ حق اللہ یا بارہ واجگائنے باقی واجگائنے کے کوئی نہ اتھے دے واجگائنے تو آدھے بھی واجگین کوئی نہ یہ واجدے ہی رہنگے دعا منگول آ کر ساڑھے بارہ ہی موک حالی ہو نہ دے واجدے جس پوچھو ٹائم ہو رہا ہے میں گھر مراد کو دی واق کیا کیا چا کرو ٹائم ان کا وقت ہمارا ہے جس کو ٹائم ہو رہا ہے واجگائی دعائی مانگ دی ساڑھے ہی واجگا آ جائے ایسے نا ٹائم بھی جاتے تھوڑی وقت بولے چا کرو وقت سوکھا لگ دے یا ٹائم سوکھا لگ دے وقت خدا کے ساتھ گزرتا تائم دفتر میں گزرتا گاڑا کجر دے پتر بارہ باز گئنے حالی بھی چھوٹی تائم گزریں گے تو گالیاں نکلیں گے وقت گزرے گا تو زبانوں سے خدا کی نات ہم دے نکلے گی ترکیہ لوگ آن دے نیم بھی مولوی پیر فقیر دیم پیغمبر دیم دے شریعت دنیا لے پاس ودی گاڑی کوٹی کار بیلڈنگ جہا سائنس دان اے شارہ کافر بنا گئے نہیں مولوی پیر پیچھر رہ گئے نہیں تیرے اندر روح احسانی ہے نہیں روح احسانی جو ہوتی ہے اس کی توجہ عالم دنیا کی طرف نہیں ہوتی اس کی توجہ عالم خدا کی طرف ہوتی ہے جہاں اس کا محبوب زندگی ہے انہیں اپنا افضل وقت زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ زیادہ علم زیادہ زیادہ زہر زیادہ 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 مال ادھر خرج کرے گا اس مانے گا نی سے پوچھو ادھر کیوں خرج کرتے ہو ادھر کیوں کرتے ہو تو منافقین نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادا کیلال محمد کمام مانوش اے میں ایمان لیاو جب میں نبید جارانے لیا انتا ہے یہ میں جاری ایمان ہے شہابہ کے ایمان پر ہم اپنا ایمان تولیں گے ہوں اتری دا دو سیر دا بٹا لے کے دونوں دے ایمان تولن لگ گئے تول دیا تول دیا سرے کے جنواندنے مینڈک تول مینڈک تول جان دے اے دیڈی ہاں ہونے پندے میں اتری دا تول دیا رنگ جانی ہاں اتری دا تھیرے دیڈی نہیں تول دے نبید شہابہ دیڈ بولن لگ ابھی میرے بابا اب کافر اور منافق دنیا میں بڑھتا ہے اور مومن اندر اور آخرت میں بڑھتا ہے اس کی ترقی دنیا میں ہوتی ہے اس کی ترقی باطن اور آخرت میں ہوتی ہے میرے مہر علی رضی اللہ مقابلہ ہو گیا سبحان اللہ روح حیوانی والا ادھر تھا روح انسانی محمد ربانی اور خدا والا ادھر تھا روح حیوانی شیطانی ابلیس نبات والا شہنستان انگرید شکول والا ادھر تھا مقابلہ ہو گیا لالی بیٹھی پشتول آت میں میرے میرے علی دات تشبیع آئے 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 صدقے جام محبوبانے کی بریہ صدقے جام محبیبے کی بریہ قربان جام ربے کی بریہ اس نے کہا میرے مہر علی کو یہ کہا ہے بھئی یہ ہمارا تھی آ رہا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں کہا ہے یہ بھئی ہمارا تھی آ رہا ہے بھئی اس سے کیا کرتے ہو ارے تھی بیگونا کڑا تڑا کڑا 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 کم یہ ہمارا تھی جان پہ جان دیئے جان لینے کا نام کمال نہیں ہے جان دینے کا نام کمال انہیں آ گیا تشبیع آ دیئے فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے لالی مری تھا لیڈی کی میرے میرے لین تشبیع پھیری اوڑ کے دے اتھے جا بیٹھی فرمایا مارنا تمہارا کام ہے جلانا ہمارا کام ہے تم اہل روحانیت ہیں ارے تم شائنس دانوں کے پجاری ہم خاجہ شمس تین شیال بھی کے غلام ہیں روح حیوانی والا خود مردہ ہوتا ہے اگر جی زندہ بھی ہو اور روح انسانی والا زندہ ہوتا ہے بر قبر میں مردہ بھی ہو تمہیں کیا بتا زندگی کسے کہتے ہیں تو وہ آگے بڑھ گئے ہم پیچھے رہ گئے جو پیچھے والے تھے روح حیوانی والے اے شو تے مولوی تے مدرسے تے پیر تے فقیر تے پیر تے پیغمبر اے نانا کی گڑی گوٹی جہال شاہد فلانا نہیں بڑھ آیا اچھا گے مراد امام حسین نے سائن کل جہاد بنایا ہے سائن دان بنایا پیچھلے سارے جان دے کوئی امام ہی نہیں رہی دا ایک مطلب کنجر نادان جو دنیا کی چیز بناتا ہے اس کو مستری لہار درخان کہیں اپنا دیل بناتے بار گئے کبریان دو پیش کرے اس کو تاتا علی حجویری کہتے ہیں انشان فطرت ہے کچھ نے کچھ بنانا تو ہے نا بناتا تو وہ بھی بناتے ہم بھی ہیں وہ بم بناتے اوپر سے گراتے نیچے کچھ نہیں بجتا ارے ہم بھی کچھ بناتے ہیں نگاہ ڈالتے ہیں تو خدا ملا دیکھو انہ دیاں کیتیاں دنیا جو ویکھ لو سادیاں کیتیاں اندر ویکھو اندر کوئی ویکھ کھنا لوگ تو ویکھ اندر کیا ہے شیر ربانی کو دیکھو تو اوپر سو تو یہ سب سے دور خدا کے قریب ہے مشاہدہ کرنا تو ابھی تجربہ کر لو مشاہدہ کرنا ہے تو تجربہ کر لو تو داتا تو میرے بابا یہ دیکھو وہ اہل روحانیت ہے کیسے دین اور ایمان کے ساتھ اور دین اور ایمان ایسے نہیں نیلتا جب تک خدا کا فضل نہ اور نبی کی نگاہ نہ دین بھی خدا کا فضل اور ایمان بھی خدا کی رحمت ہے دین بھی اس نے اپنی رحمت سے نازل کیا رسول بھی کتاب بھی شریعت بھی ایمان بھی جھلیا جیڑی روح دیتے نگاہ ون نبی دیا پہ ون روح اپنے کنڈے دینا تو لیا کر تیریا میریا روح نے حیوانی دے چھوٹیاں بہترین انسان ان کا کیا مقام ہے اللہ تعالی فرماتا رضی اللہ عنہم وردو عنہ ارے نادان انسان میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں طرف این تو رضا حالی کی پوچھ دیو سبحان اللہ